ٹائمنگ کو بھی سمجھ لیجیے گا ائر لائن کو بھی سمجھ لیجیے گا تین ائر لائن ہیں چار ائر لائن ہیں ہماری اور ہر ائر لائن کا کوڈ ہوتا ہے پی آئی اے کا کوڈ ہوگا پی کے سعودی ائر لائن کا کوڈ ہوگا ایس وی ائر بلو کا کوڈ ہوگا پی اے اور سرین ائر لائن کا ای آر تو یہ لکھا ہوگا اور اس کے بعد جو بھی فلائٹ کا نمبر ہے وہ لکھا ہوا ہوگا چونکہ آپ کی شنارت ہے فلائٹ نمبر بس اوقات ایک ہی دن میں مثلاً کراچی ائرپورٹ سے ہو سکتے ہیں پی آئی اے کی بھی دو یا تین فلیٹیں ہوں سعودی ائر لینڈ کی بھی دو یا تین فلیٹیں ہوں لیکن فلیٹ نمبر اور ٹائمنگ ٹائمنگ کا یہ کیا گیا ہے آپ حضرات کو سمجھانے کے لیے کیا گیا ہے لیکن بعض لوگ نہیں سمجھ پاتے اور غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں چونکہ ایک دو تین چار پانچ رات کے بھی ہیں دن کے بھی ہیں اب اگر وہاں لکھا ہوتا ہے ایک دو تین یا ایک تیس دو تیس بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فلیٹ شام کے ڈیڑھ بجے کی ہے یہ شام کے ڈائنائی نہیں ہوتا یہ ہے کہ رات بارہ بجے سے ایک کے درمیان کی فلیٹ ہوتی ہے تو ٹائمنگ کو ظاہر کرتے ہیں زیرو زیرو سے زیرو زیرو دس کا مطلب ہے آپ کی فلیٹ ہے رات بارہ دس پہ زیرو زیرو تیس کا مطلب ہے آپ کی فلیٹ ہے رات ساڑھے بارہ بجے ایک تیس دو تیس تین تیس کا مطلب ہے آپ کی فلیٹ رات کے دیڑ بجے رات کے دو بجے دائی بجے اگر دن کے بارہ بجے فلیٹ ہے تو بارہ لکھیں گے پھر زیرو زیرو نہیں لکھیں گے دن کے دیڑ بجے فلیٹ ہے تو ایک تیس نہیں لکھا ہوگا بلکہ لکھا ہوگا تیرہ تیس تیرہ چودہ پندرہ سولہ یہ لکھا ہوگا تو یہ فلائٹ کی ٹائمنگ پہلے سے سمجھ دیجئے گا نہیں سمجھا رہا تو اپنے دوستوں سے پوچھتے جائے گا بھئی یہ کون سی ٹائمنگ ہے اس لئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھتے رہیں کہ یہ فلائٹ جو ہے یہ راج کی ہے جبکہ وہ دن کی اور وہ فلائٹ ہی آپ دن کو گئے پتہ چلا فلائٹ کا آپ کی جا چکی ہے تو یہ پہلے سے آپ نے سمجھنا ہوگا تو اگلا مرحلہ اب ہے فلائٹ شیڈول کا اس سے پہلا مرحلہ تو آپ اٹینڈ کر رہے ہیں ٹریننگ کا تھا آپ کا ٹریننگ آپ نے لے لی ہے اور اب اس کے بعد فلائٹ شیڈول کا ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ جب فلائٹ شیڈول آ جائے گا